مرتا پریتم اکتیس اگست انیس سو انیس کو گوجرہ والا میں پیدا ہوئی تقسیم ہند کے وقت لاہور سے دہلی چلی گئی لیکن تقسیم پنجاب کی خونی لکیر کو عبور کرنے کا عذیتناک تجربہ عمر بھر ڈرونے خواب کی طرح امرتا کا تاکب کرتا رہا پٹوارے کے بطن سے پھوٹنے والی لہو ندی پار کرتے ہوئے ہوا کی بیٹی کی جو آہو بقا سنی جو ظلمت ستم دیکھا دہلی پہنچنے تک اس پر شہرہ افاق نظم آج آکھاں وارش شانو کتو کبران وچو بول لکھ ڈالی انہوں نے وہاں رہ کر پنجاب کو پنجابی کو زندہ رکھا زندہ نہیں رکھا بلکہ وہ بہت اوپر تک مقابلہ کیا ہندوستان کے بڑے بڑے رائٹرز کے ساتھ امرتہ پریتم نے 1960 میں اپنے عدیب شوہر پریتم سنگھ سے علیت کی اختیار کی تو زندگی کے باقی دن معروف مصور امروز کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا رمان پرور شاعر ساہر لدیانوی کے ساتھ عشق کے چرچے بھی رہے نئی دہلی میں ان کا گھر آرگ گیلری کا خوبصورت نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے شورہ کی عدوی محفلوں کا مرکز بھی رہا امرتہ نے تقسیم ہند کے پاس منظر میں پنجر کے نام سے ناول بھی لکھا جس پر فلم بھی بنائی گئی یہ کہانی ان عورتوں کے دکھ اور غم کو بیان کرتی ہے جنہیں 1947 کے فسادات کے دوران اگوا کر لیا گیا تھا امرتہ پریتم نے سو سے زائد کتابیں لکھی جن کے دنیا کے کئی زبانوں میں تراجم پھو چکے ہیں امرتہ نے تمام امت دہلی میں گزاری وہ خواہش کے باوجود پاکستان نہ آسکیں لیکن امرتہ کا دل ہمیشہ اسی دھرتی کے ساتھ جڑا رہا محمد شعباز میاں جیو نیوز لاہو محمد شعباز میاں جیو نیوز لاہو موسیقی